موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم کوکنگ چینل میں آپ کو خوش حمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز فرائز رائز اور اس میں ہم نے چاول لیے تھے سات سو گرام جو کہ بوائل کر لی ہیں ہاپ بوائل کیے تھے اس کو بوائل کرتے وقت ہم نے ڈالا ہے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون آئل اس کو ہاپ بوائل کر کے فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھتی ہے اس کے بعد ہم لیں گے آدھا کپ آئل پیاز وائٹ پیاز ہرا پیاز لیا تھا جس کا ہم نے وائٹ حصہ لگ کر دیا اور ہرا ایسا علاق کر دیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ اور دو عدد انڈے ہیں ایک کپ کیبج ہے ایک کپ مٹر ہیں اور یہ ہم نے چکن لی ہے ایک پاو چکن ہے اور اس کو بھی ہم نے بوائل کرتے اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا بلیک پپر اور تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اس کو پھر ہم نے شیڈڈ کر کے اس کی یقنی نکال کے آدھا کپ کے قریب یہ رکھ لی ہے یہ ایک کپ ہے گاجر ایک کپ گاجر ہے یہ ریڈ چلی سوس ہے یہ سرکے ہے اور یہ سویا سوس ہے یہ بلیک پپر ہے کٹیوی اور یہ نمک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل یہ تھوڑا سا بچا لیا ہے کم ہوا تو پھر ڈال دیتے ہیں آئل ہمارا گرام ہو گئے اب گرین پیاز کا ہم نے وائیڈ اسہ الگ کر کے وہ ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سپرائی کرنا ہے آنچ ہم نے میڈیم کیوی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کپیس جو کہ دو چمچ ہے اچھی طرح مکس کریں گے ملکس کریں گے آئی ڈالتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ گاجر اچھی طرح مکس کریں گے دو منٹ کے لئے گاجر کو فرائی کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ مطر سبزیوں کو دو منٹ سے زیادہ نہیں پکانا ہلاککا ہلن میں کھرانچ ہونا چاہیے اب اس میں ڈالیں گے ہرہ پیاس ایک کپ یہ ہے چکن ایک کپ اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ بلیک پیپر اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کیبیج اینڈا بنانے کے لئے ہم نے یہ سب سے پہلے ایک چمچ کے قریب اوائل ڈالا ہے اب ہم اس میں یہ دو عدد انڈے توڑ کے پھنٹیں گے انڈوں میں ہم نے بلیک پیپر ڈالی ہے تھوڑی سی اس کو ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹے کر لینے پیس ڈالیں گے چھے سبزی کو پکاتے ہوئے دو منٹ ہو گئے اب ہم اس میں یہ یکھڑی ڈالیں گے جو چکن بوائل کرتے ہوئے کہ ہم نے نکال لی تھی تاکہ میری سبزی تھوڑی ساپس ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے ڈھکن لگ رہے ہیں یکنی والا پانی ہمارا خوشکی ہو گئے اچھی طرح شماج کو بھلائیں گے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے دو ادن انڈے جو فرائی کیے مکس کریں گے یہ ریڈ چیلی ساوس ہے سرکے اور بلیک ساوس ہے یہ ہم لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو تھوڑا سپائسی بنانے کے لیے ڈال رہے ہیں ان تینوں کو اکٹھا ڈالیں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے نمک سبزی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس سے تھوڑی سی نکال لیں گے چاول میں تیار لگانے کے لیے جیسے بریانی کی تیار لگاتے ہیں اس کی بھی ہم تیار لگائیں گے بسم اللہ بھائی روانے ہیں ماشاءاللہ شکل سے بہت اچھی لگ رہی ہے اس کو اچھی طرح پھلائیں گے اس کے اوپر پھر ایک چاول کی طرح لگائیں گے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول کی بھی ایک تیار لگانی ہے پی pięٹ پی اب ہم اس کے پر یہ بچیوی سبزیوں کی طے لگائیں گے جو ہم نے پہلے نکال دی ہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند ہو وہ سبزیں ڈال سکتے ہیں اب یہ باقی بچے ہوئے چاول ہم ان کے اوپر ڈالیں گے ہم نے نمک ہس پہ ذائقہ ہی رکھا ہے کیونکہ چاول میں بھی ہم نے پہلے بائل کرتے ہوئے ڈالا تھا اور سبزیاں بھی نمکین ہی ہوتی ہیں تھوڑے سے دم لگانے کے لئے کپڑا لگائیں گے اور اس کے پر ڈکھیں اب ہم اس کا ڈککن کھولیں گے مکس کریں گے سن ڈکھیں ہم ریسپی ہماری تیار ہے اچھی طرح مکس ہو گئے اب ہمیں ان کو ڈش آؤٹ کریں گے جی ویورز چینیز ڈائیس ہمارے تیار ہو گئے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اللہ حافظ